ہمارے سرسانت پاکستانی پترکار کامران ساکھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے کامران کیا کچھ ماحول مہا پر بنا ہوا ہے کیا کوئی فیصلہ لیا گیا ہے اگلا پردھان منطری کون ہوگا یہ بتایا جارہا تھا کہ مقدوم شاب الدین ہوں گے باقے اگلے پی ام تک کیا اس بابت عام رائے بن چکے مقدوم صاحب ہیں ان کے علاوہ احمد مختار صاحب کا نام ہمارا ہے اور بھی بہت ہاری ہیں لیکن ابھی کوئی بھی فائنل تاہی نہیں ہوا ابھی آج بھی ازلاس ہے اس رہے تک اس کے بعد فیصلہ ہمیں آئے گا کہ اسے نیا عام وزیراعظم بنایا جاتا ہے نام جیسے آپ کے علم ہے کہ گزرستہ سپرین کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ کیم گلانی پرمیسٹر جرانی نائم کرا دیدی رہی گئے تھے اور ان پر پانچ ساکے یہ مزید بندی لگا دی گئی تھی لیکن وہ علاقے نہیں لر سکتے کامران اس کے علاوہ کیا کچھ نظر آ رہا ہے عوام بات کی جاتا ہے تو عوام اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ راجنیتک سنکٹ بنا ہوا ہے تو کچھ نظر آ رہا ہے پورے دیش میں عوام کو تو جیسے پہلے جو ہے وہ امید سپرین کورٹ سے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ دے گی اور جو قرب رکو کمران ان کے حوالے سے کوئی ستم لے گی تو اس نے یقینین ویعتا ہی کیا اور عوام کی منگوں کے مطابق اور آئین و قانون کے مطابق جو ہے وہ رسیان دیا اور وزیراعظم کی یہ آئین میں واضح طور پر جو موجود ہے کہ سزائی آتا جو ہے وہ سٹکس وزیراعظم نہیں رہا سکتا تو پانچ سال کے لیے جو ہے وہ نائل کرا دی دیا جاتا ہے تو انہوں نے کھلا کھلا جو ہے وہ وورمنٹ نے سپرین کورٹ کا مقابلہ دنے کا سوچا اور جو ہے وہ سکر کے پہل رولنگ کی اور اس میں اس کو کل ازم کرا دیا کورٹ کے فیصلے کمارنے سے انتار کر دیا جس کے بعد سپرین کورٹ نے ادفت نوٹس لیا اور اس درخواستے میں محطول ہوئی ان کے بعد یہ سماعت کے بعد یہ ہوا تھا ہم جہاں تک عوام کی بات وہ اس سے بہت خوش ہیں اور انہوں نے امید ہے کہ اب آنے والا وہ لیکن بدقسمتی کسی اعتقلیے بھی ہے کہ جو ساتھ سالوں سے ان پر آنے والا حکم راستا ہے وہ کوئی میں کوئی نہیں محصیبت یہ لے کے آتا ہے انہوں نے کوئی آئیں کی جزئیوں ڈانے کے لیے پہلے سے کچھ جوٹ کے آتا ہے اور اس کے پیچھے سے جو اسے چلانے والے ہوتے ہیں اپنا ایک اس سے ٹیم لائن یا ایک ٹیم لائن دیتے ہیں کسی کے اوپر تم نعمل کرنا ہے تو پھر بھی کچھ توکے امید و بستہ ضرور ہیں کہ یہ مسئیبت سے جان چھٹی ہے تو وہ اگلے کے لیے تیار ہونے جا رہے ہیں کامران اس کے علاوہ گلان کی کورسی چلی گئی اگلا پی ام جو آئے گا جس تکی نام گھوشت کیا جائے گا جس کا بھی نام سامنے آئے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ زرداری کی کورسی بچا پائیں گے وہ کب تک بچا پائیں گے زرداری کی کورسی زرداری کی کورسی بچا پائیں گے کورسی کسی نہ کسی طرح محفوظ بنانے سامنے بلکل ان کی کورسی محفوظ رہے یہی وہ چاہتے ہیں اگر کامران بات کی جائے تو ممکبدوم شاہب الدین کے نام پر ایسا بتا جا رہا ہے کہ زرداری رازی ہیں تو کیا مانا جائے کہ وہ ریس سے آگے اور شاید وہی اس ریس میں ریس کو جیت بھی جائیں گے ممکبدوم شاہب الدین کے نام سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ احمد مختصر ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان کے اپنے اپنی پارٹی میں اطلوے بلک سکنٹی سے انڈیا اور پاکستان کے انجر ہمیں وزیر منشویر انہیں بنائے جاتا ہے جنہوں نے پارٹی سے اوپر جا خطر کرتا ہو انجل سے جوسروں نے زیادہ لوگوں کو لے کے آئے ہوں ہمارا آئیٹی کا وزیر اگر بنے گا تو وہ اس کا آئیٹی کا اگر اسے مخفوق بھوٹ لیا جائے تو شاید علوم نہ ہو چاہے وہ انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے اسی طرح ہمارا اگر سنانس کا وزیر بنتا ہے تو اسے سنسنان کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اسے زراد کے بارے میں پراکتا ہے زراد والے کو جو ہے وہ پانی و بجلی بھلا بنا دیا جاتا ہے وہ کسی سے ہمارے وزیر سے پوچھا کہ یہ سی دیسٹری کیا ہے اس نے کہا سنسن جمیشن اور دریکٹ کمیشن اور اسے وہ وزیر پانی و بجلی لگا دیا جا اسی طرح وزیر آزم وہی ہوگا جو دفاع کرنے میں پسیق ہو جو لوگوں کے جذبات سمجھ کے انہیں چکر دینے میں کامیاب آج ہے اس کا خوانہ سرائیٹ ایریا نہیں دیکھا جاتا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ وہ سرد سے کتنا اور پرٹی کے لیے اس نے کیا کیا اکرام دیا اور کیا کر سکتا ہے جی بلکل بلکل یہ اس معامل فیصلہ ہونا باقی ہے شکریہ کامران آپ کا اس معامل جان کارے کے لیے تو پاکستان میں راجنے تک سنگڑ بنا ہوا ہے مقدوم شاہد نہیں ہو سکتے ہیں پاکستان کے آکے پی ایم اس باوت فیصلہ لیا جائے گا ابھی کوئی فقتہ اس بارے میں خبر نہیں ہے